کل درخواستیں دو دی گئیں جن میں بڑی اہم درخواستیں یہ تھیں کہ ایک تو جو رولز ہیں کہ سائفر فوران آفیس سے وزیراعظم کو جاتا ہے اور کیسے واپس آتا ہے وہ فرام کی جائیں اور دوسرے نمبر پر منٹس آف میٹنگ یہ بڑا بتانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ جو کیس ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کے ریلیٹڈ ہمیں پتہ تو ہو کہ کیا کس لاغ کیو پر یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ خوفیہ ہے جی وہ نہیں دیا جا سکتا تو ہر چیز ہی خوفیہ ہے تو پھر میرا خیال میں وہ خوفیہ فیصلہ بھی سنا دیے جائے کہ یہ سزا آپ کو دی جاتی ہے تو یہ اس طریقے سے کبھی پاکستان کی ہیسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ایسے ٹرائل چلے ہوں کبھی ایسا ٹرائل کنڈکٹ کیا گیا ہو کبھی ایسے عدالت جو ہے جا کر یوں لگائی گی ہو جیسے وہاں پر جو ہے بڑے کوئی انٹرنیشنل دشتگرد کا جو ہے کیس ہے اور جو لوگوں کو جو ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا اور سیکرٹ طریقے ابھی ان کے اوپر الزام ہے الزام ثابت نہیں ہوا اور پہلی ہی آپ جو ہے اس طرح سے ٹرائل کو کنڈکٹ کر ر ہیں پھر ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوئے ہے سپریم کورٹ میں خان صاحب کی زمانت کے لیے ہم نے رجوع کیا ہوئے ہے ہم امید کرتے ہیں اور یہ صدا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کیس کے اوپر فیصلہ ہے آج شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت کی درخواست کی اوپر سماعت تھی اور عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اٹھ جرن ہو جاتے ہیں شاہ صاحب کے کیس کے اندر بڑی آج واضح چیزیں رکھی گئیں کہ سیم اسی طرح ایف ای آر کے اندر نام اصد عمر صاحب کا آزم خان صاحب کا جو پرنسپل سیکٹری تھے اس طرح محمود قریشی صاحب کے ان کا بھی تھا ان کا نام کیسے جو ہے وہ چلان میں درج نہیں ہے کیسے ان کا نام نکل گیا کیسے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کیسے اصد عمر صاحب کی بیل کنفرم ہو گئی جب ایف ای آر کے اندر رول ایک ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وزیر خارجہ تھے تو لہٰذا ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ کوئی بھی اس طرح کی کی جو ہے وہ سائفر یا کوئی بھی ڈاکومنٹس جو کہ وزیراعظم کو بتانا ضروری ہو تو ان کا حق بنتا تھا اور انہوں نے اپنا وہ ڈیوٹی جو ہے وہ فرائز سر انجام دیتے ہوئے وہ ڈاکومنٹس بھیجوایا اور شاہ صاحب کی طرف سے جو وزیراعظم صاحب کو اس وقت جو گیا تو اس کے اوپر دیکھ لیں کہ ان کے اوپر بھی ایف ای آر میں نام درج کر دیا گیا پہلے خان صاحب کو اٹھایا گیا پھر شام محمود قریشی صاحب کو اٹھایا گیا اور یہ بوگس ط کی اندر سب سے مزاکہ خیز بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے ایک تو ٹرائل چھپا کر کیا جا رہا ہے جو گواہ ہیں وہ بھی اسی طرح سے خفیہ جو چلان ہے وہ بھی خفیہ اور جو اس کے اندر ایویڈنس کروائی جاتی ہے وہ بھی خفیہ کل درخواستیں دو دی گئیں جن میں بڑی اہم درخواستیں یہ تھی کہ ایک تو جو رولز ہیں کہ سائفر فوران آفس سے وزیراعظم کو جاتا ہے اور کیسے واپس آتا ہے وہ فرام کی جائیں اور دوسرے نمبر پر منٹس آف میٹنگ یہ ب� بتانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ جو کیس ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کے ریلیٹڈ ہمیں پتہ تو ہو کہ کیا کس لوگ کی اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ خفیہ ہے وہ نہیں دیا جا سکتا تو ہر چیز ہی خفیہ ہے تو پھر میرا خیال میں وہ خفیہ فیصلہ بھی سنا دیا جائے کہ یہ سزا آپ کو دی جاتی ہے تو اس طریقے سے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ایسے ٹرائل چلے ہوں کبھی ایسا ٹرائل کنڈکٹ کی کیا گیا ہو کبھی ایسے عدالت جو ہے جا کر یوں لگائی گی ہو جیسے وہاں پر جو ہے بڑے کوئی انٹرنیشنل دشتگرد کا جو ہے کیس ہے اور جو لوگوں کو جو ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا اور سیکرٹ طریقے ابھی ان کے اوپر الزام ہے الزام ثابت نہیں ہوا اور پہلے ہی آپ جو ہے اس طرح سے ٹرائل کو کنڈکٹ کر رہے ہیں پھر ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں خان صاحب کی زمانت کے لیے ہم نے رجوع کیا ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں اور یہ صدا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کیس کی اوپر فیصلہ ہے اچھا نعیم غیدر پنجوتا صاحب اگر اس زمانت میں جو شامہ مت پریشی کے آپ لوگوں نے اپلائے کی ہے اس میں اگر ان کو زمانت مل جاتی ہے تو پھر تو آپ لوگ کے لیے خان صاحب کی زمانت کروانا بہت تیزی ہو جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ کو ایکیوز کی جب زمانت ہوتی ہے تو دیفنیٹلی اس کی اوپر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے جو مین جس کی اوپر ایلیگیشن ہو اور جب کو ایکیوز کی زمانت کنفرم ہوتی ہے تو وہ بڑی ہیل فل ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر قانون جو ہے وہ فالو نہیں دیکھا جا رہا ہے یہاں پر کوئی لوگ کو نہیں دیکھا جا رہا ہے یہاں پر آئین کی دھجیں اڑائی جا رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں میں پرسو رات کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ادھر خواتین جو ہے انہوں نے کوئی کورنر میٹنگ کی ایک عورت ہے ہماری وہاں پر آئی تینک نیپ صدر ہیں تو انہوں نے اپنے گھر میں یہ میٹنگ کنڈکٹ کی تو پولیس جو ہے وہ ان کے گھر میں چھاپا مارتی ہے اور ان کے ہزبنڈ کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ وہاں پر رو رہے ہیں چلا رہے ہیں قصور کیا ہے جی کہ آپ نے میٹنگ کیوں کی ہے پولیس کو پتہ کسی چلتا ہے دیکھیں پولیس کو پتہ چل جاتا ہے جب میٹنگ ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کی اوپر کہیں تصویر لگ گئی کہیں پر کوئی بات ہوگی کہ آج میٹنگ ہوئی اور ہم انعقاد کر رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے اور یہی کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کروانے کے لیے سب سے پہلے تو ان افسران کو ٹرانسفر کیا جائے جو وہاں پر پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ایم لن لگائے تھے جو ابھی تک انہی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے چاہے کسی صوبے کائی جیو ڈی سی او پٹواری تک ابھی تک ان کے لگے ہوئے ہیں تو جب تک وہ نہیں اٹیں گے تو وہ تو ایسی ان کی ڈیریکشن کے اوپر جو ہے وہ ان کا حکم مانیں گے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھائیں گے صرف ان کو مسئلہ پی ٹی آئی سے ہے